انڈیا ادھر کابز ہے نا تو پھر بھی وہ حالات ہم سے اچھے ہیں وہ کیوں اچھے ہیں کیونکہ وہ لوگ اپنے کے لیے بھی سنسیر ہیں اور پبلکلی بھی سنسیر ہیں دوسری بات جو ہندوستان میں ہندو رہ رہے ہیں پاکستان سے زیادہ وہ فیسیل ٹیٹ ہیں ان کی اتنے بڑے بڑے کاروبار مسلمانوں کی جاتا مانوں کی میں بات کرنا ہوں دنگا فساد ہر جگہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی ہو رہے ہیں انڈیا مسلمان وہ پاکستان سے زیادہ سوکھی بیٹھے ہوں گے ان کے کاروبار زیادہ اچھی ہوں گے کشمیر دوارے کشمیر کا مسئلہ یہ کشمیر سیمپل ایک بات کر دیں ہم آپ کے ساتھ ارہاق کر دیں گے ترکی جو انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن بہتر کرتا نظر آ رہا ہے انہوں نے کشمیر سیڈین اگر میں جو انسی یوتھ ٹونٹی کی ایک سبمیٹ ہوا ہے اس میں پارٹیسپیشن کی ہے ہم لوگ جسے جی ٹونٹی کو مانتی نہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں انہوں نے پاکستان کو سنب کی آج چوتھا دن ہے نیٹ بند ہے ٹھیک ہے کتنے فریلانسر ہیں ان کے کام بند ہیں ٹھیک ہے کتنے اوپر ڈرائیور ہیں ان کے کام بند ہیں جتنی ویب سائٹ جو بھی کام پڑھا سارا بند پڑھا ہوئے ہم کہاں جائیں ہمیں بتائیں یہ سارا آپ کا صرف نیٹ بند رہا ہے یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا نیٹ بھی بند رہا ہے اور وہ خود بھی بند رہے ہیں لیکن حوصلہ رکھنا پڑتا ہے جب آپ نے بولنا ہو مجھے لگتا ہے آپ پی ٹی اے کے بند ہیں اس لیے آپ بند رہے ہیں سیچویشن ہوئی کور کمانڈر کا گھر اڑا دیا گیا لاہور میں لاہور جیسی جگہ پہ جس آرمی کو دیکھ کے چڑیہ پر نہیں مارتی تھی اس کے گھر کو اڑا کے رکھ دیا ہیں لوگوں میں وہ کتنے تنگ آ چکے ہوں گے آپ روڈ کی سیچویشن نہیں دکھائیں گے اپنی مرضی کی سکرپٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے اپنی مرضی سکرپٹ وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے سامنے جو آ رہا ہوتے ہیں ہم یہاں پہ جو پھر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا آپ ہیں ٹھیک ہے آپ یوٹیوب چینل چلاتے ہیں آج آپ کی اپنی اپنی بلکل آج آج اگر آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں ٹھیک ہے کسی بھی میں ادارے کا نام نہیں لوں گا ٹھیک ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی کوپی رائٹ آپ کو آئے گا آپ کا چینل اڑ جائے گا آپ کو اٹھا کے کالی سی جیپ آئے گا خبر یہ ہے کہ کشمیر انڈیا سائیڈ کشمیر جس کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ بہت ظلم یہ وہ وہاں پہ وائی ٹونٹی جی ٹونٹی کا ہی وہ پارٹ ہے وائی ٹونٹی کے نام سے میٹنگ ہوئی ہے جس میں ترکی نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے ترکی کے بھی وہاں سے ڈیلیگیشن آیا ہے اور یہاں پہ جو پاکستان میں کنڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم جن لوگوں کی اگزیمپلز دیتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جی وہاں بہت ظلم ہے آج وہاں پہ ڈیولیمنٹ کی کام ہو رہے ہیں ڈیولیمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں کشمیر میں اور ایمن ترکی جیسے کنٹریز ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے یہاں پہ کیا بیسیکلی جو پہلی بات ہے میرے پہلے بھائی ہم کبھی کشمیر کے ساتھ تھے ہی نہیں ٹھیک ہے جو ہمارے سیاستدان تھے جو بھی لیڈر آیا ہے اس نے اپنے سیاست چمکانے کے لیے عوام کا ایک لولیوپور دے رکھا تھا ایک نعرہ لگایا تھا کہ کشمیر کے نام پہ ہمیں ووٹ ملتا ہے ٹھیک ہے جو بھی آتا ہے کشمیر کے ہم ساتھ ہیں ہمیں ووٹ ملتا ہے جو بھی آیا اپنے مفاد کے لیے آیا ہے ٹھیک ہے چاہے نونلی کا ہی چاہے پی ٹی آئی چاہے طریقہ لبائی کا ہی جو بھی جتنی بھی تنظیمیں اب تک آ چکی ہیں جنہوں نے ترنے دیا جو ملک کے حالات ہوئے ہیں میری بات چھوٹی سی ہے ٹھیک ہے امران خان کو گرفتار کر لیا انہوں نے ٹھیک ہے امران خان گرفتار ہو گیا عوام نکلی عوام نے توڑ پڑ کیا میرے جیسے غریب بندے کی آپ جیسے غریب بندے کی گاڑیاں جلا دی کاروبار بند ہو گئے آج چوتھا دن ہے نیٹ بند ہے ٹھیک ہے کتنے فریلانسر ہیں ان کے کام بند ہیں ٹھیک ہے کتنے اوپر ڈریور ہیں ان کے کام بند ہیں کتنے کریم ڈریور ہیں ان کے کام بند ہیں اب مجھے بتائیں سب میں نقصان کس کا ہوا عام عوام کا وہ دریا ہو گیا ہے ایک دن میں کیا ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں ہونا ہے یہی چیز ہے بڑی زبردہ انہوں نے بات کی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی یہ چیزیں مجھے دیکھنے کو ملی تھی کہ بھائی آپ کرو پروٹیس کرنا میرا حق ہے پروٹیس کرنا ان کا حق ہے ہر پاکستانی ہر دنیا کے ہر ایک شہری کا جہاں پہ ڈیموگریسی ہے وہاں پہ حق ہے لیکن آپ اپنا نقصان تو نہ کریں یہ پبلک پروپرٹی ہے جو آپ بسے ہیں یہ چیزوں کا نقصان ہوا انٹرنیشنل سرویس باندھ ہے جیسے کچھ دن پہلے طریقے لبائک والے درنا دیتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے کلدم قرار دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے انہوں نے کس چیز میں بھی درنا دیا ختم نبول پر ترنا دیا ایک طرح وہ ٹھیک تھے لیکن جو توڑ پڑ ہوئی اناثر ہوئے غلط کیا اب دیکھیں چیزیں توڑی گئی ٹھیک ہے گاڑیاں جلائی گئی بظاہر کہتے ہیں آرمی کا نقصان ہوئے ٹھیک ہے آرمی کن کے ٹیکس کے پیسے لیتی ہیں ہمارے ٹھیک ہے نقصان ہوئے نقصان کی پرپائی وہ کریں گے ٹھیک ہے ہمیں گیا ہی کریں گے ٹھیک ہے ڈالر اوپر گیا ہے نقصان ایک دو دن میں ہی ڈالر اوپر گیا ہے تقریباً تین سو پر ٹریڈ کر رہے آج کلوں پر مارکیٹ میں ڈالر ہے ٹھیک ہے انہوں نے سارا پیسہ کس سے پورا کرنا ہے ہم سے کریں گے ٹھیک ہے سننے میں آرہا تھا پیٹرول سستہ ہوگا لیکن پیٹرول مہنگا ہوگا کبھی جن کنٹریز کی یا جن ایریاز کی جیسے میں نے بتایا کشمیر برما فلسطین جن کی ہمیں چیزیں بتائی جاتی تھی جن کے بارے میں بتایا جاتا تھا ایسے انسو شہلنگ ہوتی ایسے ظلم وہ ہم نے وہاں پہ تو کہیں دیکھا نہیں مطلب ہم گے نہیں یہاں پہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا پاکستان میں بھئی میں نے پہلی آپ کو بتایا جو کشمیر کشمیر کا وائد مسئلہ بدا کیا ہے کشمیر والے ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں ہم نے تو ایک لولی پر ویسی اپنے آپ کو دیا ہوئے آپ رسرچ کریں گے کشمیر کی پرسنٹ عوام کہتے ہیں ہم آزاد چاہے ہیں میں کشمیر کا ویزٹ کر کے وہاں پہ پبلک اپینین لے کر آئے وہاں پہ واقعی جو یوت ہے خاص طور پر وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہم پاکستان کے ہمسائیہ ہیں کوئی یہ نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیار ہے پیار ہے لیکن یہ نہیں کہتے پرسنٹ کے ساتھ ہم جانا نہیں چاہتے وہ بھائی وہ اب حالات جو دیکھتے ہیں نا کسی کا دماغ خراب نہیں اب اپنی عوام جتن مر رہی ہے ٹھیک ہے وہ وہ کہتے ہیں چلو وہ مر رہے ہیں اپنے حق کے لیے لڑتے ہو مر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ گلگت سواد جتنی میں آپ ایریاز چلے جائیں ٹھیک ہے اور عوام کو ماری جا رہے ہیں پچاس بندہ مرتے چالیس بندہ مرتے چلیئے بڑا اچھا کیا ہے ڈیس ایگری کرنا بنتا بھی اب آپ مر رہے ہو میں مرنا ہوں ادھر ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں ہم جائیں تو جائیں کہاں چار دن سے نیٹ بند ہے ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے جو آپ بار بار نیٹ کی بات کر رہے ہیں فریلانسر ہمارا کام بند پڑا ہوئے ٹھیک ہے ہماری آرفا کریم کلاسیز تھی ہم گاؤں سے تقریبا آل موسٹ ہم کچھ سو کلومیٹر کا سفر کر کے لہور آگے یہاں پہ رکے ہوں ٹھیک ہے پچھلے چار پانچ ہماری کلاسیز بند ہے ٹھیک ہے ہمارا کام ہونے ہم ویب سائٹ جتنی جتنی ویب سائٹ جو بھی کام بڑا سارا بند پڑا ہو ہے بھائی ہم کہاں جائیں ہمیں بتائیں نیٹ بند رہا ہے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا نیٹ بھی بند رہا ہے اور وہ خود بھی بند رہے ہیں لیکن حوصلہ رکھنا پڑتا ہے جب آپ نے بول مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کے بند ہیں اس لئے آپ بند رہے ہیں چلے ہم اس چیز کی طرف نہیں آتے چھا مجھے یہ بتائیں کوئی بہتری کی امید ہے ہمیں اپنے گھر میں پہلے دیکھنا چاہیے یا ہمیں بار بار ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کی دین ہے یہ ٹھیک ہے اور نہ یہ ختم جو مرضی ہو جائے یہ ختم نہیں ہوگا اس کی بہتری اسی میں جمہوری نظام پھر ختم کریں صدارتی نظام لائیں اگر جمہوری نظام رہے گا تو پھر آپ کو اسی چیز کو لے کے چلنا پڑے کالیکشن کروائیں جتنی جلدی ہو سکتے ہیں ٹھیک یہ معاملات کو ختم کریں اور میری بات سنو نا میں پہلے آپ کو بولا کشمیر میں مسلمان رہتے ہیں وہاں پہ ہندو بھی رہتے ہیں وہاں پہ سکھ بھی رہتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات جو ہندوستان میں ہندو رہ رہ رہے ہیں پاکستان سے زیادہ کاروبار مسلمان کی بات کرنا ہوں دنگا فساد ہر جگہ کر دینا انہیں ہم آپ کے ساتھ الہاق کر دیں ٹھیک ہے ازادی کی جنگ چھوڑ نہیں ٹھیک ہے ان کے جو باقی ممبئی کلکت جگہ ہو رہے نا یہ دکھایا جا رہے جی ادھر ظلم ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے سارا کچھ مسلمان بھی آج میں کھڑا کروں گا شارو خان مسلمان 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 کہتے ہیں چلے ان کے عمال کتنے انڈرسٹری میں تقریبا انڈرسٹری ہے شیف علی خان راؤنڈ بار ٹونٹی مسلمان ہے ان کے جو بزنس نکالیں گے اس مسلمان آرہے ہیں ہر جگہ مسلمان ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلم مسلمان ہندو چھوڑنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا میرا ایک سٹانس ہے بہت سے لوگوں کو میری باتیں بری لگتی ہیں لیکن میں کی بات کہتا ہوں کہ اپنے گھر کو ٹھیک کر لو پھر آپ کسی اور کے گھر پہ بات کرتے بھی اچھے لگو گے جب ہمارے اپنے گھر میں ظلم ہو گا اپنے گھر میں آرمی کے سامنے ہوگی ہم بات کریں کہ کشمیر میں ہم رائی کی وائلیشن نہیں سرہ سر ہو رہی آپ کے سامنے ہی ہے آپ نے پچھلے دو دنوں میں کیا کیا نہیں دیکھا ٹھیک ہے بظاہر ہمیں تو ٹی وی پر نہیں دکھایا گیا ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا ماملہ بنت ہے ٹھیک ہے سوڑا سا ماملہ اور بنت ہے ٹی وی چینل کو بندی لگا دی جاتی آپ روڈ کی سیچیویشن نہیں دکھائیں گے اپنی مرضی کی سکریپٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم سامنے جو آرہ ہوتے ہم یہاں چلے جائیں ٹھیک ہے کسی بھی میں آدارے کا نام نہیں لوں گا ٹھیک ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو آئے گا چینل اڑھ مرضی پہنتے پچیس ہزار تیس ہزار میں جو نوجوانوں کا کیا گناہ بچاروں کا انہیں جو اڈر ملنے اس پہ چلنے ہے ایک سال ہے آپ پروجیکٹ ملا پروجیکٹ ٹیچر کے سامنے آپ ناز نہیں کر سکتے نا اداروں کی ریسپیکٹ ہمیشہ سے ہمیں کرنی چاہیے اداریں ہیں تو ہی کوئی بھی کنٹری ہے تو ہی پاکستان ہے لیکن جہاں پہ کوئی گلت ہوگا وہاں پہ ہم بولیں گے کیونکہ اب پاکستان کو ہم نے چینج کرنا ہے آپ ایک بار اندر کروگے دو بار کروگے مار دوگے لیکن ہمارے جیسے کئی آئیں گے اور بات کرنا شروع ہو بات ہوتی رہے گی انٹر نیشن لیول پہ ہم آئیسولیٹیڈ ہوتے نظر آ رہے ہیں یعنی ترکی یو ای سہودیا اسلامی کے دوسرے ایران افغانستان سے تو ہماری ویسے نہیں بنتی بنگلہ دی سے ویسے نہیں بنتی تو خدا نخواستہ کوئی اور امرجنسی لگتی جو بھی آپ کی ٹرانسپورٹ بائیر کا بزنس مند ہو جائے گا جب آپ پلے کی چیز نہیں ہوگی تو کیوں ترکی آپ کے کا میسیج بھی میں چینج لاؤں گا آپ چینج لیں میسیج ایک چھوٹا سے میں نے پہلے جیسے بات کی آپ احتجاج کرو جس پارٹی کے لیے کرنا کرو لیکن سب سے پہلے اپنی جان پھر عوام کی جان پھر مال جو مال اپنی جان مال یہ ساری چیزوں کو پہلے احتجاج ہر بندے کا حق ہے لیکن ہمارا مطالبہ پہلے دن سے آج تک جو ہماری یوت ہے اس کا یہ ہی رہا ہے کہ نقصان نہیں پنجاؤ آیا جاتا تھا بہت برے حال ہیں مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو انسا فورسیز ہیں پبلی کے اوپر تشدد کر رہی ہیں ایسا ہمیں سننے میں آتا تھا ابھی پاکستان کی مجودہ کنڈیشن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ آپ جو صورتحال پاکستان کی ہے یہ فلسطین اور چچنیاں جو ہم پہلے سنتے تھے ان سے بہت رہے کیونکہ یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا ایک نظریہ کے کلمے کے بیس پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا لہ اللہ اللہ لیکن وہ ہم بھول گئے ہیں ہم نے اس کو جو پبلک دیکھا جائے تو ہم نے اس کو گروہ میں تقسیم کر دیا اور پھر کا بارائیت جو ہے اس میں بھی گروہ بندی آگئی ہے تو یہ پاکستان کی ایک دیکھا جائے تو یہ تباہی کی طرف گمزن ہے جس طرح کے حالات ہیں کہ دالر آپ دیکھ لیں کہ تین سو سے عباب مزید بڑھے گی لیکن مینٹلی طور پہ کہیں نہ کہیں مہنگائی کو لوگ پرداش کر لیتے تھے لیکن ابھی جو افرا تفریق ایک محول بان چک ہے ایک عجیب سا سنیریو بان چک ہے کہ جیسے حالت جنگ میں ہم فورسز اور پبلی کام سامنے آتے نظر آ رہے ہیں ہم ابھی ریسنٹی اگر سوال یہ ہے کہ کشمیر کی بات کریں جو انڈیا سائز کشمیر ہے وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہونے جاری جہاں پہ ہم یہ کہتے تھے کہ وہاں بڑا ظلم ہے وہ وہاں دیولمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور ترکی جونز یوٹھ میٹنگ چھے ہیں کیونکہ وہ لوگ اپنے کے لیے بھی سنسیئر ہیں اور پبلک سنسیئر ہیں لوگوں کو اپنی طرح متوجہ رکھتے ہیں اور لوگ ان کی جو آنر کرتے ہیں ادھر جو ہے حالات آپ دیکھ لیں کہ جس طرح گروہ بندی میں آ چکے ہیں فوج پبلک کے سامنے ہے پبلک فوج کے آرمی کے سامنے ہیں تو یہ ہمارے حالات آپ پلیس کی حالت دیکھ لیں یہ ہم نے دیکھا ہے ٹی وی پہ پلیس آگے دور رہی ہے پبلک پیچھے بگا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈلیور نہیں کر پائے ہماری جو سیاست دان ہے وہ ڈلیور نہیں کر پائے اور جو آدھارے ہم آئیسولیٹ ہوتے نہیں نظر آرہے مظلہ ہم کٹتے نظر نہیں آرہے بلکل بلکل ایسے ہی ہو رہا کہ ہم کٹتے نظر آرہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو انڈسٹری تھی کارٹن کی اور جو انڈسٹری تھی ہماری گورنمنٹ کی فیصلہ بعد میں وہ چند سال پیچھے چلے جائیں تو وہ سربائیو کر رہی تھی اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنے سرمایہ دار تھے جتنے انڈسٹری تھے وہ سارے منگلہ دیش کی طرف چلے گئے ہیں اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے جو سنتے لگانے لوگ ہیں ہم ان کو کوئی سہورت فرام نہیں کر سکتے اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم غربت کو بڑھا رہے ہیں اور جو وائیڈ کالر ہے وہ تو بلکل ختم ہوتا نظر آرہ ہے اور جو بلکل نیچے والا طبقہ وہ مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے سر آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا انہوں نے اور بڑی حیرت ہو ہی جو انہوں نے بات کی ہے کہ انڈیا سائٹ کشمیر ہے وہ ہمارے سے زیادہ بہتر ہے اس time جو یہاں پہ